اسلام علیکم to all آج ہماری سیریز کا 7 لیکچر اور کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا 2nd لیکچر ہے جن سٹورنٹس نے ہماری چینل کو آج سبسکرائب کیا ہے انہیں میں بتاتی چلوں پاکستان آرمی کے انیشیل ٹیسٹ وربل اور نون وربل پوشن کی پرپیشن کروا رہے ہیں جو باقی لیکچرز ہیں آپ اس ویڈیو پو دیکھنے سے پہلے باقی لیکچرز جو کو دیکھئے پھر اس کے بعد اس ٹاپک پہ آئیے اپنا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہمارے پاسیریز کا ایک کمبینیشن بن رہا ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھیں پی سی پی کے ساتھ سی زیڈ اے کیو ایم اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی سیریز نہیں بن رہی ہے مطلب پی کو دیکھیں اور اس کے بعد سی کو دیکھیں تو کوئی ایسے سیریز نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ورڈ ان کو ہم نے خود لیٹرز جو ہیں وہ اسائن کیے ہوئے ہیں جیسے پی ایز ایکول ٹو سی زیڈ ایز ایکول ٹو اے پہلے ہم فرسٹ پریورٹی ہے کہ ہم سیریز بنانے کی کوشش کریں اگر کوئی سیریز بن سکتی ہے سیکونس میں اگر کوئی لیٹرز ہیں نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد یہی ہے کہ ورڈز اسائن ہوئے ہوئے ہیں اور کیو ایز ایکول ٹو ایم ٹھیک ہے اسی طرح جو باقی جو سیریز ہے اس کو ہم بنا لیں گے اپنے مائنڈ میں اگر ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے دیکھ کے تو ویلنڈ گوڈ اور ٹی ایز ایکول ٹو ای اب اسی طرح باقی جو سیریز ہے اس کو کر لیں گے اب نیکسٹ ہے وائی ایز ایکول ٹو آئے اینڈ ڈی ایز ایکول ٹو اینڈ یہ ہم لیٹرز خود ہی اسائن کر رہے ہیں ان کو یہ کوئی سیریز نہیں بنی ہے اس کوئیسٹن میں اینڈ ایف ایز ایکول ٹو ک ک لکھ لیں گے اب جو ورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس امریکن امریکن ورڈ کو کوڈ کرنا ہے ڈی کوڈ کرنا ہے اب اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے فور آپشنز ہیں وان بائی وان لیٹرز کو دیکھتے جائیں گے اب جیسے ا ہے تو دیکھیں گے ا کو زیٹ کے ساتھ اوپر جو سیریز ہے ا کو زیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو اسی طرح یہ دیکھیں ا کو زیٹ کے ساتھ کوڈ کیا ہوئے سیم وہ لیٹرز کو دیکھ لیں گے اوپشن ساری سیم ملتی ہیں کچھ یہاں اینڈ سے ڈیفرنٹ ہوں گی اسی طرح باقی لیٹرز کو دیکھیں گے ایم کو دیکھیں گے جو ایم جو ہے وہ کیو کے ساتھ ہے اور جو ٹی ہے ای ہے اور جو باقی لیٹرز ہیں اے ایم ای آر اب ا کو چیک کریں گے ای کس کے ساتھ ہے وہ ٹی کے ساتھ ہے آر جو ہے وہ ایف کے ساتھ ہے اسی طرح پورا امریکنز کو ہم کوڈیڈ لینگویج میں رائٹ کر لیں گے کوڈیڈ لینگویج میں تو یہ اوپشن ہمارے پاس کون سی بنتی ہے چیک کرتے ہیں اب دو اوپشن دیکھیں بی اور ڈی یہ بی اور ڈی کلوز آ رہے ہیں اگر دیکھیں اے ایم ای آر تک دیکھیں ان ورڈز کو تو زیڈ کیو ٹی ایف وائے تک جو ہے مطلب اے اور سی اوپشن سکیپ ہو جائیں گے اور یہ دونوں اوپشنز میں سے ہی آنسر ہوگا جب ہم پی زیڈ ڈی اور پی ڈی پی کو دیکھیں گے تو وہاں سے سی اے این جو ہے امریکہ میں اوپشن ہے وہ ڈی بنے گی کیونکہ جو سی ہے وہ پی ہے اور اے جو ہے وہ زیڈ ہے اور این جو ہے وہ ڈی ہے تو اس میں ہم نے کوٹ کر لیا اس کو تو یہ ہماری اوپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے پی پی کیو ڈبلیو ایف ایز ایکوال ٹو ٹی این این ایف جی زیڈ کیو مور سیم اس کو دیکھیں گے کہ پی ایس پی ٹی جب آپ دو تین چار کوٹ کر لیں گے تو آپ کو اس کو دیکھتی پتا چل جائے گا کہ نہیں یہ کوئی سیریز نہیں بن رہی یعنی پی اے بی سی ڈی ای 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 جی ای 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 جی کے ایل ای 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 مطلب ایس اور بی اور اس کے بعد پی او ٹی مطلب کوئی سیریز نہیں بنتی تو یہی ہے کہ یہ لیٹرز اسائن کی ہوئے ہیں اب کس کو کوڈ کرنا ہے code f q p z q f m f is equal to kya ہے m اور q is equal to e and p is equal to t z is equal to r and q is equal to so option c is right answer first two question میں کوئی sequence یا series نہیں تھی اس question میں آپ series ایک دیکھیں گے جیسے پاکستان ہے اس کو اور اس کے بعد اس کو coded کیا ہوا ہے اور اس کو piece ہے اس کو code کرنا ہے so ہم اس کو کیسے کریں گے p q r abc a b c k l m students آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک series بن رہی ہے جس میں one letters جو ہے وہ missing ہے جیسے p کے بعد r ہے a کے بعد c تو اسی طرح گر آپ باقی بھی سارے letters کو دیکھیں گے تو یہ ایک one letter miss ہے تو اسی طرح piece کو بھی اسی طرح ہی ہے وہ code کر دیں گے same اب اس کو code کیسے کریں گے p q r p کے بعد ایک letter miss r آ رہایا e کے بعد e f g f نکلا g آ گیا a کے بعد a b c c آ جائے گا یہاں c لیکھ لیں گے اور c کے بعد c c d e ڈی نکل گیا اور اس کے بعد یہاں پہ e آ گیا اور e f g یہاں پہ بھی g آ گیا تو اس کو ہم نے code کر لیا piece کو r g c e g میں یہ code ہمارے پاس ہو گیا اس type کی coding میں letters کو digits کے ساتھ code کیا جاتا ہے alphabet a b c کے letters ہوتے ہیں ان کو one two three کچھ بھی coding ہو سکتی ہے اب century کو one two five four three seven six کے ساتھ code کیا گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ seven three five جو ہے اس کو code کریں تو دیکھیں گے پہلے جو seven ہے وہ یہاں سے seven کی place اور r کی جو ہے place equal ہے یعنی r is equal to seven ہوگا so r کی options والے اب b اور e جو ہیں یہ دو ہیں options جس میں ان دوروں میں سے correct ہوگا کیونکہ first جو clue مل چکا ہے کہ وہ first letter r ہے then e دیکھیں گے three دیکھیں گے three three اور three کے ساتھ کون سی option ہے وہ ہے u کی ٹھیک ہے اور u second letter بھی ہو گیا اور then have five five کو دیکھیں گے وہ بنتا ہے n تو e جو option ہے students coding اور decoding کے two lectures تھے اس میں میں نے آپ کو ہر type کی coding بتا دی ہے آپ جو second جو اس سے first lecture تھا وہ آپ کو description میں link ہے آپ first lecture کریں پھر second lecture پہ آئیں یہ two questions آپ کو solve کریں گے آپ کی practice ہو جائے اور جو first lecture coding کا ہے اس کا link description میں ہے وہ جائیں اور description سے link لیں اور first lecture کو prepare کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا اپنے گھر والوں کا خیار رکھے گا next topic پہ آپ کو بتاتی چلوں وہ ہے blood relation questions تب تک کے لئے اللہ حافظ